ایک ہفتے کی بریک لے رہی تھی تین کپس میں نے لے لیا ہے دودھ ایک ساس پین میں اور اس میں تین ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے کسٹرڈ پاودر کسٹرڈ کوئی بھی فلیور کا ہو چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا پھر تین ٹیبل سپون چینی ایڈ کر دی نہیں ہے اس میں آپ چاہو تو زیادہ ایڈ کر لو پھر اس کو اچھے سے کر لینا ہے مکسی مکسی میں دکھا نہیں رہی لیکن مکس کرنے کے بعد پین کو میڈیم ہائی فلیم پہ رکھے مسلسل وسک چلاتے ہوئے تب تک اکڑنا ہے جب تک کہ کسٹرڈ تھک نہ ہو جائے کوئی بہت محنت مزدوری والا کام نہیں ہے یہ جب بھی اس طرح سے گاڑا ہو جائے تو پھر جی اس کو کر لینا ہے تھنڈا یا اٹلیسٹ روم ٹیمپریچر پہ اس کو لے آنا ہے مسلسل چمہ چلاتے ہوئے کیونکہ اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر لیئر جم جائے گی جو کہ بلکل نہیں جائی ہے ہمیں اس کو بلکل وسک کرتے رہنا ہے اور ہاں اور ہاں اس کے علاوہ میں نے ایک پکٹ جیلی بھی تیار کر لی ہے وہی دو کپ گرم اُبلتے ہوئے پانی میں جیلی ڈیزولف کر لی ہے اور اس کو بھی تھنڈا کر لی ہے جمانا نہیں ہے پس تھنڈا کرنا ہے اس کو بھی اگر چھوڑ دوکے تو یہ جم جائے گا اس کو اس لیے دہر دو سے تیر منٹ بار چمچ لاتے رہنا تاکہ جم نہ جائے اب دیکھو یہاں پہ چاہے آپ کیک یوز کرو یہاں بسکٹس میں نے بسکٹس یوز کی ہیں بسکٹیاں کے کتنا لگے گئے یہ ٹیپ اینڈ کرتے ہیں آپ کی سرونگ ڈش کے سائز پہ کیک یا بسکٹ کی پہلی لیئر کے بعد اس کے اوپر دوسری لیئر جائے گی منگو کسٹڈ کی جس کو میں نے بہت ایونی پھیلا دیا ہے ویسے اب تو چاکلیٹ اور کیرامل فلیور بھی آگے کسٹڈ میں میرا خیال ہے اگر اس کو کھایا ہے تو مجھے بتاؤ کہ کون سا فلیور سب سے زیادہ اچھا ہے پھر اس کے بعد جی میں نے تیسری لیئر کے لیئے جو ٹن میں فروٹ آتا ہے نا اس کی لیئر لگا دی ہے آپ چاہو تو کوئی بھی فروٹ یوز کر سکتے ہو مجھے تو سیب اور سٹرابریز بھی بہت یمی لگتے ہیں کسٹڈ میں آپ ٹرائے کر کے دیکھنا پھر اس کے بعد چوتھی لیئر آئے کی جیلی کی کوئی بھی کلر لگا سکتے ہو چاہے ہارا نیلا پیلا گرابی چاہے تو رینبو بنا دو میری طرف سے اس کے بعد لیئر جو ہیں نام نے ریپیٹ کرنی ہے بسکٹ، کسٹرڈ، فروٹ، جیلی سرونگ ڈش میں جتنی بھی لیئرز آ سکیں اتنی لیئرز لگا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں چاہو تو وپڈ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہو وہ بھی بہت یمی لگتی ہے پستا بادام، کرش کی آوا بھی جا سکتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے مطلب کچھ بھی ایڈ کر دو میری طرف سے تو بھائی کی ایمی کی بھی لیئر لگا دو جیسے چاہو لیکن پلیز میری سے زیادہ بہتر ڈیکوریٹ کرنا اور پھر اس کو چل کرنا ہے فریج میں چھے سے سات گھنٹے یا رات کو بنا کے سو جاؤ اور اوورنائٹ تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ بھائی کسٹرڈ تھنڈا کھانے کئی مزے آتے ہیں یہ رہا میرے بچپن کا فیورٹ ڈیزرٹ ایزی ہے یمی ہے، کوئک ہے اس کسٹرڈ کی بات یہ کہ بڑا کلر فل سا آتا ہے کئی فروٹ آ رہے ہیں کئی جیلی آ رہے ہیں کئی کسٹرڈ آ رہے ہیں بہت دیکھ کے بہت رفریشنگ سا لگتا ہے اس کو آپ نے بھی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے پکچر انسٹرگرام پر دکھانی ہے اور آج کے لیے بس اتنی تھا اگر آپ مجھے فین میل بھیجنا چاہتے ہو میرے خطوط بھیجنا چاہتے ہو تو میرا پیو باکس ایڈریس ڈسکرپشن میں ہے اور اس کے علاوہ میری لاسٹ ریسیپی یہ رہی ہیں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا پہلا چینل ہے سناس بکٹ اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ریسیپی کونسی نہیں چاہیے مجھے یہ بھی بتا اور میں ملتی ہوں تم سے دین دن بعد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ